وولف گرل این بلیک پرنس اپیسوڈ نمبر سیون کے سٹارٹنگ میں کسا کابے کہتا ہے ایرکا سے وہ ٹھیک تو ہے نا ایرکا کہتی ہے ہاں پھر وہ بعد میں جا کے کیویا سے کہہ دیتی ہے کہ وہ اور زیادہ وولف گرل نہیں بننا چاہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کیویا کو اب اس کا بائی فرنڈ بننے کی ضوط بھی نہیں ہے مارن اور ٹیزو کا بات کرے رہتے ہیں کہ وہ کسا کابے کے ساتھ رہ رہی ہے کیویا کے بجائے یہ کتا عجیب ہے مارن کہنے لگتی ہے شاید وہ دونوں سے پسپ دوست ہیں کیویا بھی ان سبھی چیزوں کے بعد خوش نہیں رہتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک لڑکی کپکک لے کے آتی ہے اور کیویا صاف منع کر دیتا ہے پھر دو لڑکیاں آپس میں بات کرنے لگی ہیں کہ کیویا کا جب سے بریک اپ ہوا ہے تب سے وہ کافی دکھی اور گصہ رہنے لگا ہے دین کسا کابے کہتا ہے ایریکا سے گھومنے چلنے کے لئے تو ایریکا ہاں کہتے ہوئے کہتی ہے وہ اپنے ساتھ سانادہ کو بھی لے جائے گی ایریکا وہاں پہ کھڑی ہو کر کے انتظار کر رہی رہتی ہے کسا کابے کا تب ہی ایریکا کے بگر سے جاتا ہے کیویا جو کی اس کی اور مڑکی دیکھتا بھی نہیں ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ایریکا کسا کابے سانادہ کافی مزے کرتے ہیں وہاں سے جاتے ہوئے ایریکا کہنے لگتی ہے اسے اپنی فریڈم کافی اچھی لگ رہی ہے اور وہ اس بات سے خوش ہے کہ وہ اسے اب کیویا کی باتوں کو نہیں سننا پڑ رہا سانادہ کہتی ہے کیا وہ اس چیز کو لے کے شور ہے تو پھر ایریکا کہتی ہے کسا کابے کافی اچھا انسان ہے وہ اس کا کافی خیال لگتا ہے سانادہ کہنے لگتی ہے کہ اگر وہ ان سبھی چیزوں کو زیادہ لمبا کھیچے گی تو اس کی امیدیں کچھ زیادہ ہی بڑھ جائیں گی اسے جلدی ڈیسیزن لینا ہوگا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کسا کابے اگلے دن آتا ہے ایریکا کے ساتھ ایکویریم چلنے کے پلان کے بارے ہم بات کرنے کے لیے جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جب جاہی رہ رہتے ہیں بات کرتے ہوئے ڈینر کو لے کر کے کسا کابے پھر کہنے لگتا ہے اگر وہ لوگ کپل کی طرح رومانس کرنے آلی مووی کو دیکھیں گے تو وہ دونوں سچ میں کپل بن سکتے ہیں تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کیویا کو ایک لڑکی پرپوس کرتی ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے ایریکا کہنے لگتی ہے کسا کابے سے کہ کافی ادھا پوپلر ہونا بھی مشکل کی بات ہے پھر وہ اسے لے جانے لگتی ہے لیکن وہ وہیں پر گر جاتی ہے اور اسے چوٹ لگ جاتی ہے کیویا بھی یہ ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کسا کابے کو جو کی کہتا ہے اسے چوٹ لگ گئی ہے تو وہ نویس کو لے کے آتا ہے تب ہی وہاں پہ کیویا آتا ہے ایریکا اسے دیکھ کے سوچتی ہے وہ یہاں پہ کیوں آیا ہے کیویا کہنے لگتا ہے اس کے ویلیو پہلے سے کم تھی اور اب تو اسے چوٹ بھی لگ گئی ہے جس سے وہ اور کم ہو جائے گی یہ سن کے ایریکا کہتی ہے وہ ایسے لوگ اسے دوری رہتی ہے جنہیں لگتا ہے کہ وہ دوسروں سے اوپر ہیں تب ہی کیویا اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کیا وہ کسا کابے کو پسند کرتی ہے اسے ابھی ہی ایک صاف جواب دینا ہوگا ایریکا یہ سن کے ہی کہتی ہے وہ ابھی اسے پسند نہیں کرتی لیکن وہ پوری کوشش کر رہی ہے اسے زیادہ زیادہ پسند کرنے کی کیویا اور ایریکا کا بریک اپ ہو چکا ہے اس لئے وہ دونوں اب پوری طریقے سے انجان ایک دوسرے سے اس لئے کیویا اسے اکیلا چھوڑ دے تب ہی وہاں پہ کسا کابے آ جاتا ہے تو پھر کیویا وہاں سے چلا جاتا ہے دینم میں دکھایا جاتا ہے ایریکا اور کسا کابے کو جو کی ایکوئریم میں رہتے ہیں ایریکا اس کے ساتھ کافی ادھا خوش بھی رہتی ہے اور کافی انجوائی بھی کرتی ہے اسی ایکوئریم کے پاس تاکیرو بھی رہتا ہے جو کہ ایریکا کو دیکھ لیتا ہے کسا کابے کے ساتھ پھر وہ کال کرتا ہے کیویا کو یہ بتاتے ہوئے کہ ایریکا ایک لڑکے کے ساتھ ہے اور وہ کافی خوش بھی ہے ایریکا پھر سوچنے لگتی ہے اگر وہ کسا کابے کو ڈیٹ کرتی ہے تو اسے کبھی بھی کوئی بھی درد نہیں ہوگا پھر وہ سوچنے لگتی ہے کہ وہ کیویا کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہی تھی لیکن اس سے اسے بھی کافی فائدہ ہوگا لیکن پھر وہ یاد کرتی ہے کہ کیویا نے کس طریقے سے پہلی ملاقات پر اسے اپنا نام بتایا تھا اس کے بعد وہ کسا کابے سے کہتی ہے اسے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جس کے بعد وہ اسے ساری کہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ اس کے جیسا محسوس نہیں کرتی ہے اسے لے کر کے اور وہ ابھی تک سپسپ خود سے جھوٹ بول لی تھی تاکہ وہ خود کو پروٹیکٹ کر سکے اس نے اس کے لیے کافی در بری چیزیں کی ہے جس کے کارن وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی ہے کسا کابے کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اسے پہلے سے ہی پتا تھا کہ وہ جب کنفس کرے گا تو اسے وہ چیز نہیں ملے گی جو وہ چاہتا ہے کیونکہ ایرکا کیویا کو اپنے دل سے پسند کرتی ہے پھر وہ ایرکا کو شکریہ کہتا ہے کیونکہ اسے اپنے بارے میں کافی سائی چیزیں پتا چلی ہیں ایرکا کی مدد سے ایرکا پھر کہنے لگتی ہے ہاں وہ بھی یہ سمجھ گئی ہے کہ وہ خود سے جھوٹ نہیں بولے گی چاہے چیزیں کتی بھی مشکل کیوں نہ ہو وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کیونکہ کو پسند کرنے کی جس کے بعد کیونکہ وہاں پہ آ جاتا ہے کسا کابے کیونکہ سے کہتا ہے کہ وہ اچھی طریقے سے ایرکا کا اس بار دھیان رکھے تو پھر کیونکہ وہاں سے ایرکا کو لے کر کے جانے لگتا ہے ایرکا کہنے لگتی ہے آخر وہ اچانک سے وہاں پہ کیسے آ گیا اور آخر وہ اس طریقے سے اسے وہاں سے کیوں لے کے جا رہا ہے تب ہی ایرکا کو کیویا کس کر دیتا ہے ایرکا اس چیز سے حیران رہتی ہے اور کیویا کہتا ہے امید اب تم سب سمجھ گئی ہوگی اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے اسے پتا ہے کہ وہ اسے اتنا اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی ایرکا اس کے لئے بہت دیدہ خاص ہے اور عام سوسائٹی میں اسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسے پسند کرتا ہے جس کے بعد ایرکا بھی کیویا کو کیس کر دیتی ہے اور پھر رونے لگتی ہے اسے پکڑ کر کے اور کہتی ہے وہ اب نہیں چاہتی کہ وہ اس کا فیک بائی فرنڈ رہے بلکہ اب وہ اس کا ریل بائی فرنڈ بن جائے تو پھر کیویا اس کے گال کو کھیچتے ہوئے کہتا ہے وہ اصل میں اسے بننے دے رہا ہے اپنی گول فرنڈ موسیقی